موسیقی 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 وہ تو اس کو سفید ہاتی کہتے ہیں اور کہتے ہیں وقت کا زیا پیسے کا زیا تو جب سینئر وزیر ایسے کہیں گے آدم دلجسپی کا اظہار کریں گے تو پھر یہ ایک ایسی ہڈی ہے جس کو ہم نگل نہیں سکتے اگل بھی نہیں سکتے زین ایسے یہ مدیحہ میری بات سنیں یہ کیا ایک لوجیک ہے آپ پھر ہم وہی پرانی بات کرتے ہیں کہ پسند نا پسند کیا پوری دنیا میں جو انٹرنیشنل سٹیز ہیں کیا وہاں پر میٹروز نہیں چلتی کیا وہاں سے پبلک ٹرانسپورٹ عوام کے لیے ایک سسی ٹرانسپورٹ نہیں فراہم کی جاتی ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا بڑا پروجیکٹ ہے آپ اس میں جو چینجنگ ہے وہ لا سکتے ہیں آپ اس کے قرائے کے اوپر چینجنگ لے کر آ سکتے ہیں آپ اس کا جو چلانے کا جو شیڈول ہے اس کے اوپر چینجنگ کر سکتے ہیں مگر عوام کے لیے یہ ایک پبلک ٹرانسپورٹ کا پروجیکٹ بن گیا اب صرف اور صرف جو سینئر وزراء یہ کہہ رہے ہیں یا جو سبائی وزیر ہاؤزنگ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک سفید آتی ہے تو پھر پشاور میٹرو کیوں بنائی گئی الٹی میٹلی پبلک ٹرانسپورٹ آپ نے وہاں پر وسیلٹی فراہم کی تو لاہور شہر کے لیے کیوں نہیں اب اس کے اوپر اب آ کر تبدیلیاں کر سکتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ احتساب کریں جس نے میٹرو اورنج چین میں کرپشن کی ہے اس کو پکڑیں لیکن میٹرو اورنج چین کو اب خدا رہا نہ رکیں یہ عوام دو ہزار پندرہ سے ابھی تک اس نے سفر نہیں کیا اس میٹرو اورنج چین پہ لیکن انگلیش والا سفر وہ لازمی کر رہے ہیں سب مجھے اجازت دیجئے ناظرین یہاں پر آ کر کیونکہ یہ ٹریک ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پرس ٹائم ایکسکلوزیو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلکل ہم یہاں پر موجود ہیں اوپر جین مندر ہے جو لاہور کے شہری ہیں ان کو معلوم ہوگا جین مندر کہاں پہ ہے انارکلی بازار سے ڈریکٹ آتے رہے چوبوجی کی جانب تو درمیان میں آپ کو جین مندر نظر آتا ہے یہ اس کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سٹی کی شکل اکتیار کر گیا ہے یہاں پر موجود رہ کر مجھے یہ فیل آ رہی ہے جیسے کوئی انٹرنیشنل انڈرگراؤنڈ میٹرو کا یا اورنج ٹرین جیسے الیکٹرونک ٹرین ہوتی ہے اس کا ٹریک مجھے لگ رہے ایسی فیل آ رہی ہے یعنی ناظرین اگر شہباز شریف ہیں یا اسمان مزدار صاحب ہیں یا کوئی اور پارٹی کا چہرہ ہے اس سے بلائے تاکھ رکھتے ہوئے ہمیں جو تجزیہ ہے اپنا وہ کرنا چاہیے اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ اگر ایک انسان جو کہ ایک منصب پر فائز تھا وہ اپنے شہریوں کو ایک انٹرنیشنل لیول کا پروجیکٹ دینا چاہتا تھا لیکن اس نے اس کے اوپر کام بھی کیا اور ہر ممکن کوشش کی کہ اس کو ممکن بھی بنایا جا سکے لیکن کچھ ایسے نامسائی دھالات آئے جس طرح سے کچھ ایسے روڈے بھی اٹکائے گا دوسری پارٹیوں کی جانب سے کہ انٹرنیشنل لیول کا یہ پروجیکٹ لاہوریوں کو ابھی تک مؤثر نہیں آیا اس کے علاوہ کیونکہ ہمارے نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس حوالے سے ہر ٹوپک کے اوپر ہر نکتے کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اس حوالے سے شہباشری صاحب ایک اچھا کام اور ویجنری جو ایک انسان ہوتا ہے وہ کام کر دیتا ہے کہ ہمیں وہ کرزے سے بچا گئے بہت لمبے عرصے کے جو ڈیڈ لائن تھی 30 جون تھی لیکن انہوں نے ایکسینشن مانگ لی ایکزیم بینک سے اور ان کی وہ جو درخواستی ایکزیم بینک نے وہ قبول بھی کر لی اگر وہ اپنے دماغ کا استعمال کیے بغیر وہ کہتے ہیں اب تو میری حکومت بھی نہیں رہے گی اور الیکشن میں پتا نہیں کیا ہوگا میں ایکسینشن نہیں لیتا تو وہ تو کرزہ پھر ہمیں دینا پڑتا عوام کو ایسا ہی ہے دیکھیں مدیہہ اب جو کرز والی بات ہے کہ یہ بیسیکلی دو بینکوں کا اپس میں معاہد ہے ایکزیم بینک چائنا کی طرف سے ایکزیم بینک گرنٹر ہے پاکست اور پنجاب حکومت کی طرف سے بینک آف پنجاب اس کا گرنٹر ہے یہ ون پوائنٹ سکس ٹو بلین ڈالر ہم نے ان کو واپس کرنا ہی کرنا ہے اس معاہدے کے مطابق لیکن اب بات یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے وہ کرز لیا گیا تھا کیا بروقت اس منصوبے کو مکمل کیا جا سکا آج تین جنوری ہو گئی ہے یعنی اکیس کروڑ پہ جرمانہ پڑ چکا ہے اب اکیس کروڑ پہ پنجاب کی عوام کو یس وہ جو ہم نے ٹیکسز دیئے اب اس میں سے وہ جرمانہ دینا پڑے گا اب اس کا حل کیا ہے یا تو جو حکومت لیول پہ چائنا سے نیگوسیشن کی جائے اور اگر وہ نیگوسیشن کامیاب نہیں ہوتی تو کم از کم اس کو جلد از جلد مکمل کریں مسلمان مجھے یہ بتائیے جو آپ نے آگے کی بات کرنے میں آپ سے بوچھوں گی ابھی تک حکومت پنجاب نے چائنا سے کوئی مذاکرات کی ہے تین دن کے کرزار ہو چکے ہیں ایک زم بینک کے ہم اور اس میں کوئی چھوٹی موٹی رقم نہیں ہے ایک دن کا چھے کروڑ سے زائد کا جو کرزہ ہے وہ ہم نے دینا ہے چائنا سے انہوں نے کیا بات کرنی ہے اگر دیکھا جائے تو ان کے وزیر کی جانب سے جو کہا گیا کہ یہ منصوبہ سفید ہاتی ہے ٹھیک ہے آپ نے کہہ دیا کہ یہ منصوبہ سفید ہاتی ہے لیکن پانچ ماہ سے گورنمنٹ میں جو لوگ موجود ہیں اس سفید ہاتی جو نقصان کر رہا ہے یہ سفید ہاتی اگر پاکستان کے خزانے کا عوام کے خزانے کا تو اس کی ذمہ داری ہم کس پر ڈالیں گے امریکن گورنمنٹ پر تو نہیں ڈالیں گے پاکستان کی گورنمنٹ پر ڈالیں گے اور پاکستان کی گورنمنٹ وہی ہے جو کہہ رہی ہے کہ یہ سفید ہاتی ہے تو سلیوشن بھی انہی کو نکالنا ہے اور اس کا واحد سلیوشن یہی نظر آتا ہے کہ اس سفید ہاتی کو بروقت جو ہے مکمل کرنے کی پورے مکمل اقدامات کیے جائے چائنا سے بات کی جائے جو بھی کیا جائے ایک دمات کرتے ہوئے اس منصوبے کو کمپلیٹ کر کے چلا دیا جائے ورنہ یہ سفید ہاتی عوام کے خزانے پر بوجھ بنتا جائے گا اور ذمہ داری انہی کی گورنمنٹ پر آئے گی کیونکہ شیباز گورنمنٹ تو چلی گئی شیباز گورنمنٹ چلی گئی ہے آپ دونوں سے کیونکہ میں تو ٹریک دکھانے کے لیے ناظرین کو تیار ہوں میں چاہ رہی ہوں کہ ہم نیچے چلے یہاں پر ٹریک کے جانب چلیں آپ لوگ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کرے گا ناظرین ہم ٹریک کی جانب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹریک ہے کس طرح کا ہے یہ ٹریک انڈر گراؤنڈ آپ دیکھ رہے ہیں یہ نکل رہا ہے چوبورجی کی جانب اگر اس جانب آپ کو دکھائیں کیامرامین لے کر ادھر کی جانب میں آپ کو چلتی ہوں یہ آپ کو روشنی نظر آرہی ہے یہ چوبورجی گراؤنڈ جو پیا یہ پلانیٹوریم ہے اس کے اوپر یہ روشنی جو آپ کو نظر آرہی ہے اوپر کی جانب یہ ٹریک جائے گا اور آپ کو اس جانب دکھاتے ہیں یہ جو ٹریک یہاں سے نکلے گا یہاں کا خاصہ اندھیرہ ہے یہ جائے گا جی پیو چوک کی طرف جی پیو چوک پہ آپ کو یاد ہوگا برسات کی دنوں میں کھڑے پڑ گئے تھے جی پیو چوک مکمل طور پر بیٹھ گیا تھا اور کہا یہ جارہ تھا شاید کوئی پرانی عمارت کوئی اثارے قدیمہ نکلا ہے لیکن وہ اثارے قدیمہ نہیں تھا وہ آرینج لائن ٹریننگ کاٹ پریک تھا جس کی وجہ سے نیچے ٹریک تھا اور اوپر سے سڑک بیٹھ گئی تھی ایسا ہی ہوا تھا ایک ایسا ہی ہے وہ جی پیو چوک میں جو گڑا پڑا تھا انفیکٹ وہاں پہ ناکس میٹیریل کا استعمال ہوا تھا اور نیچے جو انہوں نے پائلز بچھائی تھی ان میں خلاب بہت زیادہ تھا جس کی وجہ سے وہ نئی بننے والی سڑک بیٹھ گئی تھی تو پھر مدیحہ وہی بات کریں گے کہ آپ اس کی اوپر انکوائریاں کریں جو جو جنہوں نے غلط کیا ان کے خلاف کاروائیاں کریں مگر اب جو ڈیڈ لائن دی گئی ہے جس کے مطابق 31 جولائی 2019 کو یہ میٹرو اورنج ٹرین فاعل ہونی ہے اس کے مطابق ہم نے دو سو چالیس دن کا جرمانہ دینا ہے جو کہ تقریباً سولہ ارب اسی کروڑ روپیہ بنتا ہے سولہ ارب اسی کروڑ روپیہ وہ ہے جس کا ہم نے کام کوئی نہیں کیا صرف وہ جرمانہ دینا ہے چلیں وہ سولہ ارب کا جدر آپ نے یہ ہمارے اوپر تین سو ارب کا بوجھ ڈال دی ہے یہ سولہ ارب کا بھی عوام کے اوپر بوجھ ڈال دیں لیکن اس کو کم از کم کمپلیٹ کریں آپ کو کسی بھی جگہ پر کوئی فنشنگ نظر نہیں آ رہی ہوگی کسی طرح کی کوئی صفائی نظر نہیں آ رہی ہوگی اس ٹریک کو ابھی الیکٹریکل اور میکینیکل سپلائی دینا باقی ہے اس کی چیکنگ ہونا باقی ہے اور ناظرین کو دکھاتی چلوں اس کے بعد میں سلمان کی جانب روپ کروں گی ناظرین آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سینٹرلی ائر کنڈیشنڈ ہوگا اوپر ائر کنڈیشنڈ بھی لگائے جا چکے ہیں اور تھوڑی سی ایکسپرٹ اوپینین ہم سلمان سے لیتے ہیں سلمان آپ کو کیا کیا گیجٹس یہاں پر نظر آ رہے ہیں جو لگ چکے ہیں انسٹال ہو چکے ہیں جو جو چیزیں یہاں پر آپ کو لگے بھی نظر آ رہی ہیں یہ آج سے چار پانچ مہینے پہلے جب کام میں تھوڑی سی ہمیں رفتار بھی نظر آ رہی تب کی لگی بھی ہے اس سے آگے ہی سٹیشن ہے جی پیو سٹیشن جس کی کنسٹرکشن لیٹ تو شروع ہوئی لیکن وہاں پر ابھی تک سیول ورک ہی جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا اور یہاں پر جو چیزیں ہیں وہ اس کے اندر ائر کنڈیشن کا سارا سسٹم لگا دیا گئے جتنے بھی گیجٹس یہاں پر لگانے تھے ایل ایڈی کے لیے اور دیگر کلاؤڈ وغیرہ کے لیے لیکن جتنا کام چند مہینے پہلے ہمیں یہاں پر نظر آتا تھا جب سابق گورنمنٹ تھی اور ہم یہاں پر آتے تھے کوریش کے لیے بھی وہی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں ایون کے وہ فنشن کے لیے جو ٹائل کی جو سیلیکشن وغیرہ تھی اس سلسلے میں جتنے بھی چیزیں وہاں پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں وہ تب کی ہیں اس کے بعد سے لے کے یہ ڈھیری بھی تب کی ہی پڑی ہوئی ہے ایکسٹرا جو کام مزید ہوا ہے وہ ہے یہ ٹریکس کا یہ ٹریکس نہیں تھے ٹریکس انہوں نے بچھائے ہیں ٹریکس بھی ان کی وجہ سے نہیں یہ بھی چونکہ سی آر نورنکو جو چینی کمپنی ہے ان کا کام تھا تو یہ انہوں نے اپنا کام مکمل کیا ہے باقی جو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر یا جو انہوں نے اقدام کرنے تھے اس کی رفتار بڑھانی تھی کونٹریکٹرز کو پیسے دینے تھی نہیں دیئے کام سسروی کا شکار رہا تو وہ ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ جی کام جیسا پانچھے مینے پہلے تھا تقریباً ویسا کہ بھی سا ہی ہے ناظرین میں یہاں پہ ایک بریک لینا چاہتی ہوں اور بریک میں اس نوٹ پہ لوں گی کہ میں آپ کو تھوڑا سا آگے جا کے یہاں پہ کارونگ کی گئی ہے اور سٹیشن کو خوبصورت بنانے کے لیے جو ایک دامات کیے جا رہے تھے اور وہ روک چکے ہیں وہاں پر ہم ایکسٹرو لیں گے پرگرام کا اور چھوٹی سی بریک لیں گے آپ کو وہ ون تھرٹی سکس نتر آ رہا ہے یہ اس کے کلومیٹرز ہوں گے جہاں پہ مائل سٹرونز لگے ہیں یہ مائل سٹرونز ہے اس کے اورنسٹرین کے اس کے لئے آپ بھی دیکھیں کہ یہ سٹیشن ہوگا جب یہ بن جائے گا کیونکہ اب یہ بنے گا یہ ہی آخری آپشن ہے یہ انکمٹیٹ رہے گا یہ آپشن نہ ہی سننے میں اچھی لگتی ہے نہ ہی یہ کوئی فائدہ دے گی پاکستان کی عوام کو نہ لاہور کی عوام کو تو جب یہ بن جائے گا کمپلیٹ ہو جائے گا تو یہ سٹیشن ہوگا یہاں پہ یہ ٹریک کے اوپر ٹرین آکے رکے گی اور یہاں پر آپ یہ جائنمند سٹیشن کر لائے گا اور یہاں سے آپ جو ٹرین ہے وہ پکڑ سکیں گے اور یہ انڈرگراؤنڈ جی پیو سے آ رہی ہے پیچھے کی جانب اور یہ انڈرگراؤنڈ ہی جبو جی کے جانب سے نکلے گی اور جبو جی سے اس کا آور ہیٹ کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا ناظرین ایک بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گی مزید بھی آپ کو مناظر دکھائیں گے آپ کے حمد جائیے ہمارے ساتھ رہیے